موسیقی 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 جو اپنے اور میں اپنے ہلکے میں پوزیٹیو ویبز رکھیں گے جو آپ کے لیے آپ کے سکن کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے یہی بینفٹس ہیں اس کے اور آپ جتنے اپنے کوشش کریں گے آپ ہمیشہ اسٹریس میں رہیں لوگوں کے لیے اپنے اندر بغض رکھیں نیگٹیوٹی رکھیں تو ایمان سے بھی خارج اور رسک کی برکت اٹھ جائے یہ آپ کی ہیلتھ سب سے زیادہ ڈسٹوائے ہوگی تو کوشش کریں ہیپی رہیں اور خوش رہیں اور خوش رہنے دیں یہی زندگی کا مقصد رکھیں گے تو زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی لٹس ہی ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب اور آج ہم نے سیگمنٹ بہت ہی کیونکہ ابھی میں سن رہی ہوں بڑا وائرل ہر طرح کا ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو گلے کا کچھ لوگوں کو آنکھوں کا کچھ لوگوں کو ڈیزیز اس طرح بہت ساری ہے اور آج ہم بات کریں گے اسکن ڈیزیز کے اوپر جس میں رشز یعنی کہ آپ کے ہاتھوں میں جسم پ خارش کا ہونا اور آف کورس یہ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں کی وجہ سے ہٹ کرتا ہے اور اس میں اسکن ڈیزیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کچھ کھاتے تو فوراں ہمیں دانیں نکل آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے جن لوگ کو پانی سوٹ نہیں کرتا کسی جگہ کا آف کورس چینج دا انوائرمنٹ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو ان کے اوپر اسکن کے اوپر فوراں ریاکشن ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو گوشت راست نہیں آتا گوشت جیسے کھاتے ہیں ان میں حدت پتہ نہیں ہے آئی دون نو میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بات کرنی پڑے گی کہ گوشت کو دو بار جو کوئی کھا لیتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اسکن کے اوپر انفرکشن ہو جاتا ہے لیٹس سی آج ہم گفتگو کریں گے اسکن ڈیزیز کے اوپر اب بہت ٹائم کے بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے خیال میں اس کے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کم کرتے ہیں تو آج ہم آئی درمین آف کورس ہیلتھ کنسلٹڈ موجود ہیں سب سے پہ میں ملواؤں گی بہت ہی سینئر یہاں پر ہومیوپیتک ڈاکٹر بھی ہیں ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر بھی آتے ہیں اور میرے پروگرام میں بھی بہت بار آر چکے ہیں یہاں پر سلمان صدی کی موجود ہیں اسلام علیکم ڈاک سابی کیسے ہیں اللہ کا شکر آج ہم لوگ اسکن جب انسان جس کو ریش ہوتا ہے نا یہ اسی کو معلوم ہے کہ اس کی تکلیف کتنی بڑھ جاتی ہے ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہومیوپیتک ڈاکٹر موجود ہیں یعنی کہ ہم جب می میل کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہماری کوشت ہوتی فی میل ضرور مجھے بھی سپورٹ ہو چیتے ہیں اچھا جی لیٹس ہی مزا کر رہے ہوں ہمارے درمیان ہم لوگ ذرا ہلکے پھول کے انداز میں کیونکہ مانننگ شو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذرا ہلکے پھول کے انداز میں آپ کو کچھ اویرنس دے سکیں اور گھر میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم اس کا صحیح طرح یوز نہیں کرتے سم ٹائم مجھے کبھی ک کچھ پرابلم ہو جاتی ہے میدے میں تو والدہ جو ہے اللہ ان کے بکشش ان کی کرے تو وہ مجھے اکثر کہتی تھی دودھ میں پانی ملا کے پیلو تو نیند نہیں آتی یقین کرے انسان کو یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو نیند نہیں آتی تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے شہد میدے پر کوئی فرق پڑتا ہوگا وہ ڈاکٹر تو ہوتی نہیں لیکن وہی بات ہے نانی دادیوں کے ٹوٹ کے لیٹس ہی ہماری درمین یہاں پر ہومیپاتک ڈاکٹر موجود ہیں سمیرہ الطاف اسلام علیکم السلام علیکم السلام علہم بلہ آپ کیا سی ہیں سابی عویب مجھے بھی ایک تھوڑا سا انفاکشن ہو گیا تھا مہدے میں اور اس کے بعد پیرا آہستہ آہستہ ری کور کیا اور یہ بھی زندگی کا جبکل صحیح تھا آپ نے اچھا جی ہم لوگ اپنے تاپک کی جانب چلتے ہیں اور وہ ہے اسکن ڈیزیز اور اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل بوت Rox of reaction کسی بھی ریزن کی جب آپ کچھ کھاتے تو رییکشن یا کوئی آپ کی چیز کو ٹچ کرتا ہے تو بھی اس کا رییکشن ہو سکتا ہے میں سلمان کی طرف چلتی ہوں مجھے ٹائپ آف اسکن ڈیزیز کا تھوڑا سا مجھے معلوم کرنا ہے احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسق ان الانسان اللہ پہ قصر اللہ لذین آمنو وعمل صالحات وطواسو بالحق وطواسو بالسام صحابی آج کا موضوع ہر لحاظ سے جو ہے وہ میں سوچتا ہوں میل فی میل دونوں کے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اللہ تبارک وطالہ تو قرآن میں فرما چکے ہیں اور واضح طور پر سورہ نشنل فرمائے لقت خلقن الانسان فی آسن تقویم سمہ ردد نہ ہو اسفلہ صافلین یعنی پروردگار فرمارے ہیں مفہوم اس آیت کا کہ ہم نے انسان کی تخلیق بڑی خوبصورت کی ہے بڑی پیاری کی ہے اور جب انسان اپنے ایک جوبن پر آتا ہے اور ایک اپنے اروج پر آتا ہے تو وہ فرماتا ہے سمہ ردد نہ ہو اسفلہ صافلین کہ تمہیں واپس اسی حالت میں پلٹ ڈالوں گا جس میں تم پیدا کیے گئے تھے تو بے شک کہ اللہ تبارک وطالہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ قادر ہے ہر چیز پر اور میرا کہنا یہ ہے اور میرا ماننا بھی یہ کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اداس ہوتے ہیں تو چہرے سے معلوم ہوتا ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی اسکن سے چہرے سے پتا چل رہا ہوتا ہے ہمارے اندر کی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہمارا ذہن ہے جس میں ہم فرق پیدا کرتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں اور کالے کو گورے اور گورے کو کالے پر فوقیت نہیں اور ہمارے یہی ہو رہے ہیں ہم کالے اور گورے سکن کے چکر میں چھوٹے اور بڑے کے چکروں میں ہم جن ڈپریشنز اور جن حالات کا شکار ہو چکے ہیں وہ ہمارے دماغ پر اور ہمارے جسم پر بہت شدید طریقے سے افیکٹیو ہو رہے ہیں اثر انداز ہو رہے ہیں اور علامہ محمد اقبال تو اس کے لئے کیا خوبصورت بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے قومی شائر بھی ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہمارے اندر سے یہ نوازی ختم ہو گئی ہے اب ہم نے چھوٹے بڑے کا فرق کرنا شروع کر دیا ہے تو یہاں جب فرق آنا شروع ہوتا ہے تو یقیناً مزاجوں میں فرق آنا شروع ہوتا ہے اور مزاج کا فرق آپ کے منٹل اسٹیٹس سے بہت زیادہ بلونگ کرتا ہے بہت زیادہ تعلق رہتا ہے مثال کے طور پر سمپلز ہے اگر ہم بہت زیادہ سوچیں گے تو ہم انزائیٹی کی طرف چلے جائیں گے انزائیٹی ہمارے میدے کو افیکٹ کرتی ہے اور میدہ خراب ہونے کا بڑا واضح مقصد یہ ہے کہ ہم میدے کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم وہ پوزیٹیف تنکنگ استعمال کریں جس سے ہمارا جو مائنڈ ہے جو ہمارا دماغ ہے وہ نیگرٹیف سوچ رہے چاہے وہ کسی کے بھی لیے سوچ رہے اس کا اثر انداز ہمارے میدے کی خرابی سے ہوتا ہے جس سے ہماری ایسیڈیٹی جو ہے وہ ایکٹیف ہونا شروع جاتی ہے اور سب سے پہلے متاثر ہونے والا جو ہے وہ ہمارا چہرہ ہے جو اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے جس میں ہمیں جھائیاں بھی واضح دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو ہے دانیں بھی بہت واضح دیکھنے کو ملتے ہیں چہرے کے اوپر مولز جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا بسکلی شروع جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کچھ عرصے پہلے یا کچھ ٹائم پہلے جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آئی ایس ایلاب کے حوالے سے جو ہے تو آپ دیکھیں کہ اسکن ڈیزیز جو ہے بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے جلدی امراض جنم لے رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ ہے خارش کا اور جو ہے اور سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ جو ہے اسکن کے خراب ہونے کے یعنی ایکزیما کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ پانی میں ان کے پیر پڑے رہنے سے بہت زیادہ جو ہے وہ گلنا اور خراب ہونا شروع ہو گئے تو اس کے لئے ہم جو ہے میڈیسن ہمارے پاس لیرننگ لیبارٹریز کی الف ہورٹی کے نام سے ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے اگر یہ کسی طرح وہاں پہنچائی جائے اور سلاف زدگان کے لئے استعمال کرائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے بیماری سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں اسپیشلی سلفر کا استعمال کیا گیا اور سلفر اسکن ڈیزیز کے لئے خاص کر کے آل آف اسکن ڈیزیز کے لئے بڑی ایک زبادہ 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 اور خواتین کے لئے خاص کر کے آپ نے دیکھا گیا ان خواتین کے لئے جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی گال پر کجلی کر رہے ہوتے تھوڑی تھوڑی انہیں ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایچنگ کے لئے بڑی سلفر بڑی اچھی دو ہے کہ اگر اس کو استعمال کے جور خاص کر کے ہماری لائننگ لیبارٹریز کی جو سپورٹ کر رہی ہیں میڈیسن ایل فورٹی جو کہ سلاف زدگان کے لئے تو ایک نعمت ہے میری کہنے کے مطابق دوسرا ہمارے پاس جو ہے اسکن کے حوالے سے اسکن کو ہم ثابت چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس میں خوشک اسکن ہے تر اسکن ہے ڈرائے اسکن ہے اور فائر اسکن ہے تو فائر اسکن ان لوگوں کو ہم کیٹیگری میں لاتے ہیں جو فوراں گستے میں آ جاتے ہیں مطلب ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں ہم جو ہے تر اسکن اس میں لاتے ہیں جو انہیں کچھ بھی کہلو نا انہوں نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹی رہتی ہے جیسے ہیں بیچارے ہمیں پہتے گھراتے ہیں میں سمجھ رہی ہوں تو جو ہے اس حوالے سے اسکن ہمارے جسم کا وہ خاص حصہ ہے چار پارٹ پہ اگر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں باڈی کو تو سب سے پہلے ہماری اسکن ہی جو وہ نظر آتی ہے اس کے بعد ہم آساب کی طرف جاتے ہیں پھر ہم آزلات کی طرف جاتے ہیں پھر ہم بونز کی طرف جاتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں ملنے کے بعد ہی ایک چہرہ مکمل جو تشکیل پاتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اچھا جس طرح رکھ صاحب نے بات کی کہ اسکن کی ڈیزیز کے اوپر اور انہوں نے بتایا کہ ہماری اسکن کی یہ ٹائپس ہیں آپ نے اکثر دیکھو گا سمیرا جب ہم لوگ دھوپ پہ جاتے ہیں اکثر جب بہت زیادہ ہیٹنس ہوتی ہے کچھ لوگوں کی اسکن جو ہے اس کے اوپر ایک ریڈنس نشان سے آجاتے ہیں یو وی ریس کی وجہ سے وہ جھلس جاتی ہے ہاں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو سب سے پہلے ہمیں ہائیڈریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہماری باڈی سیونٹی پرسنٹ پانی پر دیپینٹ کرتی ہے اور ہمارا جو سکن یہ ایسا اورگن ہے جو پوری باڈی میں سب سے بڑا اورگن ہے تو ہم اسے اگنوڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کی جو ظاہر ہے اس کی جو نیڈز ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہوگا ٹھیک ہے جب سکن جھلس جاتی ہے تو اس کے افٹر ایفیکٹس یہ سن ٹائننگ بھی کہتے ہیں اس کے افٹر ایفیکٹس کافی دنوں تک رہتے ہیں آپ کو بہت ایریٹیشن محسوس ہوتی ہے اور جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے آپ کو اس سے نجات حاصل ہو لیکن پہلے سے اگر اس کا خیال رکھا جائے تو بہت حد تک ہم ان چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں پلس جتنی زیادہ اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ کو بینہ سن بلوک یوز کی آپ کو دھوپ میں نہیں نکلنا چاہیے میڈیسنز اور نیوٹریشنز کا تو خیال رکھنا چاہیے مگر ان چیزوں کا بھی خیال تو ہم اس کا سپٹیٹیوڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کچھ میڈیسن بتائیں کچھ ایسی چیز جس سے ہمیں یوز کریں کریم یوز کرنی چاہیے انٹیک میں کچھ یوز کرنا چاہیے جیسے دیکھیں کہ اسکن کے حوالے ساکر جسے اب جنسن کی بات کریں تو ایل فورٹی میں جو کمپلیکس اس کے اندر موجود ہے اکنیشیاں بھی موجود ہے بربیرز بھی موجود ہے یہ دونوں جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو سن برن اور رشز کی بہترین ہے اس کے لئے بہترین ہے بلکل دیکھا جائے ہمیں اپنی لائف کو سمپل کرنا چاہیے بہت زیادہ لوگ ٹوٹکوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی طرح سے دیکھا جائے ان چیزوں کا انفلوینس بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم جو پوپر وی ہونا چاہیے جو آسان طریقہ ہونا چاہیے اس کو کرنے کے بجے ہم ٹوٹکوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور یوٹیوب پر تو ایسی ویڈیوز کی بھرمار پڑھئیے اور ملین ملین ویوز جا رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں میں آویرنس نہیں ہے تو لوگ غلط چیزوں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں اگر ہم اسی طرح سے آویر کرتے رہیں گے لوگوں کو تو انشاءاللہ وہ بہتری کی طرف بھی جائیں گے اور صحیح پرڈک کی طرف بھی جائیں گے تو اس کو صحیح استعمال کر کے بہت آسانی سے ان چیزوں سے بجھتے ہیں جب کوئی ایک آثینٹک ڈاکٹر اگر کوئی گھر میں یا ہماری نانی دادی جیسے ہم لوگ ہوتا ہے وہ لوگ اس وقت کچھ نہ کچھ سبٹیٹیوٹ کرتے تھے یہ فرسٹ ہیٹ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ سلوشن نہیں ہو سکتا لیٹس ہی یہاں پر ہم لوگ چھوٹیشی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سبھی کے ساتھ موسیقی